السلام علیکم and good afternoon friends کیا حال ہیں آپ سب کے خیریہ سے ہیں اچھا دوستو آج کا لیسن بہت important ہے اور totally different ہے ہمارے ان تمام لیسن سے جو اس سے پہلے ہم بنا چکے ہیں کیونکہ آج کے لیسن میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے آج کے لیسن میں ہم لیسن آگے نہیں پڑھ سکیں گے وہ کیسے ٹھیک ہے اور آج کا جو لیسن ہے وہ ایک conversation کے اوپر جو ہے وہ dialogue کے اوپر مشتمل ہے مثلا dialogue ایسے ہے کہ آپ medical store میں آپ ایک medicine لینے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کی جو conversation ہوگی وہ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے پر آپ میرے ساتھ practice کریں گے سمجھاری باتا کو میں نے دو طرح کی جملے لکھوں گا ایک لکھیں گے جو ہے wrote میں یعنی سرخ میں لکھیں گے اور ایک جازارس جو ہیں وہ green میں لکھیں گے سبس میں لکھیں گے سمجھاری بات آپ کو آپ نے کرنا کیا ہے جو wrote والے sentences ہیں وہ میں بولوں گا سمجھاری بات آپ کو جو کہ medical store والے جو ہے وہ میں بولوں گا اور آپ جو کہ medicaments جو ہے وہ خریدنے والے ہیں وہ آپ نے بولنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی conversation ہے جو wrote جو green جو گرون والے جملے ہیں وہ میں نہیں بولوں گا وہ آپ نے بولنے ہیں دونوں جملے لکھے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کیوں میری کنورسیشن ہو سکے ٹھیک ہے تو لیسن ابھی شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ہماری سال آن لائن جرمن بھی سیکھ رہی ہیں تو آ آئین سے لیکے بے آئین تک یہ سائٹ پر ورسپ کا نمبر لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے یہاں پر کال بھی کر سکتے ہیں اور ہماری سال آن لائن بھی گر بیٹھے جرمن نگو جو آپ ہماری سال سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب ہم یہ ڈیالوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا جملہ میں بولوں گا ٹھیک ہے اور آخر میں جب یہ کنورسیشن ختم ہو جائے گی پھر آخر میں آپ کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ انڈ میں میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ نے میرے سال بولنا ہے جی فرض کریں میں میڈیکل سٹور میں ہوں اور آپ میرے پاس سے میڈیسن لینے کیلئے آئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ سیکھوں گا آپ میرے پاس آئے ہیں ہمیں گوٹن ٹاک ہلو گوٹن ٹاک ہمیں گوٹن ٹھیک ہے گرون ملو جملہ آپ نے بولنا ہے جو لکھا گیا ہے میں آپ کے بیٹ کر رہا ہوں جب تک پڑھنے ہی لیں گے پھر آگے میں نے چلوں گا آپ کی باری ہمیں گے پھر آگے 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 تھیں ہالے ایسا زیبائی اور لائے پوسیا تجا Carry و م میری ہلی دی پکنی لیر ہے گوڈی بس줄 ایسا کہ آپ نے گرین والے جملے ضرور پڑے ہوں گے ٹھیک ہے میں نے نہیں پڑے تاکہ میں نے جار سے آپ کی کننسیشن ہو سکے ٹھیک ہے اور جو میڈیکل میڈیکل جو میڈیکل سٹور سے والے جملے تھے ٹھیک ہے وہ میں نے بولنے ہیں دوسرے آپ نے بولنے اب اس کی مکمل ٹرانسیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ترجمے کے ساتھ رکھ دیتا ہوں شروع سے دونوں کی ٹھیک ہے جو آپ نے جملے پڑے تھے وہ بھی اور جو میں نے پڑے تھے وہ بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے جملہ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں آپ نے کہا جی مجھے تھنڈ لگ گئی ہے مجھے اس کے بارے میں مجھے اس کے خلاف جو ہے مجھے اس کے خلاف چاہیے مجھے ارکیل ٹھونک مجھے مجھے میڈیسن چاہیے پھر میں نے کہا تھا کیا آپ کے پاس ڈاکٹر کی کوئی رسید ہے آپ نے کہا کہا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا مجھے صرف میڈیسن کی ضرورت ہے یعنی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے آپ ڈریکٹ اوپر ٹھیکے پہ آگئے میڈیسن کے لئے ارکیل ٹھونکی اس نے کہا آلیس کلا پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں ریکمنڈ کرتا ہوں آپ کے لئے یہ گولیاں یہ دوائی جو ہے آپ کے لئے تجویز کرتا ہوں پھر آپ نے کہا مجھے جرزانہ دوائی کتنی مرتبہ لینی چاہیے اب میں نے کہا تھا اور ہمیشہ کھانے سے پہلے ناخ دیم ایسن نہیں کامل ہے کھانے سے پہلے اور ناخ دیم ایسن کا مطلب ہوتا ہے کھانے کے بعد ٹھیک ہوگی ہم آگے چلیں آپ نے اپنے گاہ سوال پچھا اور مجھے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور دوبارہ سیت مند ہونے کے لئے اور مجھے دوبارہ سیت مند ہونے کے لئے کیا بے احتیاط کرنا چاہیے پھر میں نے کہا اور کتنی دیر تک مجھے یہ میڈکیمنٹ لینے چاہیے میں نے کہا جب تک پیکنگ ختم نہیں ہو جاتی گوٹے بیسروں میں نے گوٹے بیسروں کا مطلب ہے آپ جلدی سے جلدی یعنی کہ آپ سہت مند ہو جائیں گوٹے بیسروں ٹھیک ہے یعنی گیٹ ہیلت پھر آپ نے کہا آپ نے مجھے کہا آپ کی مدد کا شکریہ پھر میں نے کہا دانکے آؤ اون انشورنس ٹاک ٹھیک ہے جی تو یہ کنورسیشن تھی پہلے حصے میں آپ نے مرسد بات کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پہلے شروع منیت کر سکتے تو ویڈیو کو دوبارہ سنیں اور اس میں آپ گرین والے جملے خود بولنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی بولنے کی جو پریکٹس جہاں وہ ہو سکے لیے فرینڈ سو تینکیو ویڈیو 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 ویڈیو